بریانیہ میں یہ علامت ہے کہ اس کے جھٹکے دائیں طرف یہ اصاب کو لگتے ہیں جب دماغ پر اثر ہو جائے بعض بخاروں کے جہریلے مادوں کا تو ایک علامت یہ زیادہ خطرناک حالت پر پہنچنے کے بعد ہوتی ہے جسم کے ایک سائیڈ صحیح سے ہر حرکت کرنے لگتی جھٹکے دین لگ جاتی ہے اس کے مطلب ہے کہ سپیزم شروع ہو گیا ہے اور بعض دفعہ پھر اسی سپیزم کی حالت میں سانس کی نالی میں بھی سپیزم پیدا ہوتا ہے بچہ خصوصاں بچوں میں ہے مر جاتا ہے دائیں طرف کے جھٹکوں میں دو دوائیں بہت نمائیں ہیں ایک بریونیا اور ایک ہیلیبرس نائگر ہیلیبرس نائگر یہ دائیں طرف کے جھٹکوں کو جو مسلسل لگتے چڑے جاتے ہیں عموماً اگر یہ باقی رامتیں نائگر ہیلیبرس کی موجود ہوں تو جلدی کنٹرول میں لے آتا ہے بریونیا کی باقی رامتیں آپ کے لئے سامنے ہیں پہلے ہی معروف ہیں اگر بریونیا کی رامتیں موجود ہوں تو دائیں طرف کے جھٹکوں میں بریونیا ہی دینی چاہیے اس میں ایک اور بات یہ ہے کہ برد ایک طرف کے جھٹکوں میں خازائیں طرف کے ہوں یا بائیں طرف کے ہوں ایک اور بھی دوا ہے جو میں نے آپ کو بتائی تھی کسی کو یاد ہے اور اس کی خاص رامت بھی تھی اس کی ایک اور رامت میں بتائی تھی کہ جس ترورٹ لیٹو اس ترورٹ زیادہ ملتی ہے تکلیف ایکٹریہ ریسی موسا تھی ایکٹریس ہے سمیسی فوجا سمیسی فوجا سمیسی فوجا ایکٹریہ موجود تو یہی یاد ہے ایکٹریہ ریسی موسا تھی لیکن اگر اس میں گھول گیا ہوں تو چیک کر لیتے آئندہ بتاؤنا اس میں اور بریونیا میں فرق یہ ہے کہ بریونیا کو ایکٹریہ میں ہے نا ہاں وہی ہے ایکٹریہ ریسی موسا یا سمیسی فوجا میں یہ خصوصی علامت پائی جاتی ہے بریونیا سے فرق اتنا آسان ہے کہ بریونیا میں جس کروٹ لیٹو آرام آتا ہے جس کروٹ تکلیف ہو جس طرف تکلیف ہو اس کروٹ لیٹو تو آرام آتا ہے دبنے سے نہیں میں یہ بتانا لگا ہوں اب یہ نزیان نکالیں ہوں بریونیا ہرکت سے تکلیف بڑھنے کی دبا ہے اور جب وہ دبا دیتی ہے کسی جگہ کو تو وہاں کہ یہ پٹھے پھڑک رہے ہیں ان کی حرکت میں کمی آجاتی ہے دبنے کی وجہ سے اس کے نتیجے میں بریونیا میں جو تبیل رجحان ہے وہ ہے کہ آرام آنا شروع ہو جاتا ہے جوں جوں آرام آتا ہے وہ پٹھے اور کم پھڑکیں گے اور اس طرف لیٹنے سے فرق پڑ جائے گا اسی لیے بریونیا کے مریض جس کو دائیں طرف پھے پڑے کا نمونیا ہو وہ دائیں طرف لیٹا دکھائی دے گا کیونکہ سانس کی جو حرکت ہے اونچ نیس کی یہ وہاں کم ہو جاتی ہے سوتے میں بھی جھٹکا لگتا ہے اس سے بعض سوتے سوتے مریض کو جھٹکے لگتے ہیں یہ کئی مریضوں میں یہ پائی جاتی ہے علامت اور بہت تنگ کرنے والی ہے ساری رات نیند خراب ہو جاتی ہے دو تین قسم کے جھٹکے ہیں ایک تو ہے کہ مریض سو جاتا ہے اور سوتے میں جھٹکے لگتے ہیں اور رات کو جھٹکے لگتے ہیں بعض دفعہ آنکھ کھل جاتی ہے پھر سو جاتا ہے پھر جھٹکے لگتے ہیں اس میں برائونیا بھی بہت اچھی دواء ہے اور بھی کئی دوائیں ہیں لیکن ایک دواء ہے جو آنکھ لگتے ہی جھٹکا لگتا ہے وہ سب سے زیادہ اصاب شکن چیز ہے وہ بیماری اصاب شکن ہے دواء ٹھیک ہے اس کا نام ہے گرائنڈی لیا گرائنڈی لیا چھوٹی طاقت مہن دی جائے تو بہت فائدہ دیتی ہے لیکن ایک دفعہ میرے پاس چھوٹی طاقت نہیں تھی تیس تھی وہ بھی دیتی اس سے بھی فائدہ ہو گیا تھا اس لئے اب میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ کون سے زیادہ مفید چھوٹی سے اصاب ہونے شروع ہو جاتا بہرحال پیرمیت تری میں دیا کرتا تھا فیڈ پوٹنسی میں اور گرائنڈی لیا ایک دفعہ میں نے ون ایکس میں بھی دیکھی دیکھی تھی اس میں بھی فائدہ ہوا تو پھر میں نے اونچی کی تری اس لئے کہ یہ خطرہ تھا کہ کہیں یہ اصل میں تو نہیں کوئی پوزیٹیو ایفیکٹ تو تری میں بہت اچھا کام کیا پھر میں تری پہ رہا پھر ایک دفعہ تری اویلیبل نہیں تھی تری استعمال کی اس سے بھی ٹھیک ہو گیا تو وہ مریض جن کو یہ بیماری ہو بعض دفعہ وہ نام سونے کی وجہ سے پادلپن کی کیفیت ہو جاتی ہے نیند آتی ضرور ہے اور بڑھتی جاتی ہے شدت میں اور ادھر نیند میں ڈوبا ادھر جھٹکے سے دھکا دے کے باہر آ گیا اس میں گرائنڈی لیا چوٹی کی زبا ہے بریانیا میں یہ علامت نہیں ہے بریانیا میں ہے سوتے میں سوہی حالت میں جھٹکے لگنا موسیقی موسیقی سوہی حالت موسیقی موسیقی